دوستو بھارت میں ہر سال چار سے پانچ لاکھ لوگ مر جاتے ہیں ٹیوبر کلوسیس سے اور ملیریا سے قریب دو لاکھ لوگ مر جاتے ہیں ہپیٹائٹس جو کی ایک طرح کا وائرس ہے اس سے قریب پچھتر ہزار لوگ مرتے ہیں ہر سال ایوری ائر اور کورونا وائرس سے بیس لوگ مرے ہیں صرف بیس لوگ بھارت میں اتنا حلہ کیوں؟ اتنا سا بوال کیوں؟ اتنا سارا ڈر کا ماحول کیوں؟ یہ ہمارا پورا دیش کیوں رک گیا؟ یہ سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو نہیں دوں گا لیکن میں آپ کو کچھ کلیو دوں گا جس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے یہ سارا کھیل شروع ہوا چین سے دوستو یہ چین دنیا سے اپنے آپ کو پوری طرح چھپا کے رکھتا ہے یا تک کہ گوگل فیس بک تک اپنے دیش میں یوز نہیں کرتا چین ہمیشہ اپنے نجی معاملوں کو چھپاتا رہتا ہے ویشو میں لوگ آج بھی سرچ کے لیے گوگل کروم کا استعمال کر رہے ہیں لیکن چینہ آج بھی اپنے ہی بنائے براؤزر کا اپیوب کرتا ہے حیرانے والی بات ہے کہ ویشو کے 1.75 بلین لوگ جہاں واتس اپ کا استعمال کر رہے ہیں چینہ آج اپنے ہی ویچیٹ کا استعمال کر رہے ہیں چینہ نے اسے ٹکر دینے کے لیے علیبابا.com بننا ڈالا اتنا ہی نہیں آج تک لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں دوستو یہ وہی علیبابا ہے جو آج پوری دنیا میں ماسک بانٹ رہے ہیں چینہ نے جی میل تک کو دیش میں گھسنے نہیں دیا وہاں بھی آج میسج اور فائل کو بھیجنے کے لیے qq.com کا پریوگ ہو رہے ہیں لوگوں سے جننے کے لیے جہاں ویشو بھر میں لوگ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں چین آج بھی رین رین کا پریوگ کر رہے ہیں یہاں تک کہ ٹوٹر کی جگہ آج بھی وہاں وائبو کا استعمال ہو رہے ہیں آن لائن ویڈیو دیکھنے کے لیے ویشو بھر میں لوگ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں چین نے اس کا اپنا ہی یوٹیوب کو ورزن نکال دیا ہے اس کا نام ہے یو کیو آپ کو بتا دیں اوپو اور ویوو کو بھارت میں لانچ کرنے والا چائنہ ہی ہے جبکہ بھارت کے موبائل چائنہ میں آج تک لانچ نہیں کیے گئے یہ دیش اپنے آپ کو بلکل دنیا سے چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کی چین کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک ایسا دیش جو پوری طرح سے سیکرٹ ہے اس نے جنوری مہینے میں پوری دنیا کو دکھایا پوری طرح ویڈیو فوٹیج بنا کر شوکیز کیا کورونا وائرس کے بارے میں لیکن ایسا کیوں یہ سارا کو شوکیز کرنے کا مقصد کیا تھا خاص طور پر ایسا دیش جو اپنی کوئی بھی اندر کی بات باہر نہیں آنے دیتا اور دوستو اگر آپ ان کے جنرلز و نیوز پیپر دیکھو گے تو وہ چائنیز میں ہوتے ہیں تاکہ اندر کی کسی بھی ٹکنالوجی اور ریسرچ کے بارے میں کوئی بھی بات باہر کی میڈیا تک نہ پہنچے اور یہ وہی دیش اپنا ایک ایک فوٹیج ایچ ڈی میں پوری دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو ہمارے چین وہان شہر میں کورونا کا کتنا قہر ہے یہ ہوئی پہلی بات اب دوسری بات آپ نے خبر کافی سنی ہوگی کہ چین سے کورونا وائرس اچانک غائب ہو گیا تو اب غائب کیسے ہوا اب وہاں مرنے والوں کی گنتی زیرو ہے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اپنے اپنے کام پر جا رہے ہیں چین نے ایسا کیا کر دیا ہمیں بھی بتائے تاکہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا جو مر رہی ہے ان کی جان بچائی جا سکے انھی باتوں کہ اگر گہرائی میں جائیں گے تو ضرور آپ کو کچھ کلیو ملے گا کہ اب ہی جو بھارت میں لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو ڈر کا ماحول ہے ساری دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے شورلی یہ جو ڈر ہے وہ کریئٹ کیا گیا ہے ایک پرسد پترکار سے جب سوال کیا گیا کہ کیا کورونا وائرس واقعی چین کی خطرناک ساجش ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ چائنہ نے سب سے پہلے کورونا وائرس کی ویکسین بنائی اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا اور تب تک اپنے فریجوں میں رکھی جب تک پورے ویشو کے آرثک ارث وستہ کو پاتال میں نہیں اتار دیا دوستو آپ کو بتا دے چین پوری دنیا کے انویسٹرز کا حب بن گیا تھا چین نے اپنے وہان شہر میں اس وائرس کو چھوڑا اور زبردست موتوں کے کارن بھاگتے انویسٹرز کے شہروں کو کوڑی کے بھاو خرید لیا اور ویدیشی نویشک اور ادھم ہی اپنی پونجی چھوڑ کر بھاگ گئے چین نے اپنے دوارہ پہلے سے بنائی اور چھپا کر رکھی گئی ویکسین کو باہر نکال لیا اور ایک ہی دن میں چین میں ہو رہی موتوں کو روک دیا ایسے یدھ میں چین نے اپنے کچھ لوگ کھوئے پر دنیا کی دولت لوٹ لی آج وہاں ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ایک بھی مریض کی سنکھے بڑی ہے آج یہ وائرس پوری دنیا میں کال کی طرح چکر لگا رہا ہے کمال یہ دیکھے کہ ان سبھی دیشوں اور شہروں کی کمہ ٹوٹ گئی ہے جہاں پر چینی ناغرک خرچ کرتے تھے آج پورا ویشو ہر روز اپنے ارثوستہ کو دھوست ہوتا دیکھ رہا ہے پر سترہ مارچ سے چین کی ارثوستہ دنوں دن مضبوط ہو رہی ہے یہ ایک آرثک یدھ ہے جس میں چین جیت چکا ہے اور ویشو قدرت سے یدھ کرتے کرتے روز اپنے جانمال کو گمارا ہے یہ بھارت کے لوگوں کا ایمیون ہے کہ وہ ہر سنکٹ میں کشل یودہ کی طرح لڑتا ہے اور جیتتا ہے ہمارے دیش کے ادھکانش ناغری اکونومی کے آکڑوں میں نہیں پھستے ہیں پتھر میں سے پانی نکالنے کی قوت رکھتے ہیں ہم بھارتیوں بڑے سے بڑے روگ کو روٹی کے ٹکڑوں میں لپیٹ کر کھانے اور پچانے میں ماہر ہیں ہم کبھی قدرت کے ویرود یدھ نہیں کرتے بلکہ اس کی پوجہ کرتے ہیں ہم بھارتی مندروں گردواروں سے آواز دے دے کر بلاتے ہیں ایشور کو رجھاتے ہیں اتا ہے وہ ایشور ہمارا آنشت نہیں کر سکتا پر ہر بھارتیے کو یاد رکھنا چاہئے کہ چین اور چینی اس قدرت کے کھلنایک ہے ان سے ہر پرکار کی دوری بنائے رکھو دوستوں آپ کو بتا دے وہان سے شنگھائی 849 کلومیٹر ہے وہان سے بیجنگ 1152 کلومیٹر ہے اور وہان سے ملان 15000 کلومیٹر ہے وہان سے نیو یورک 15000 کلومیٹر ہے پاس کے بیجنگ اور شنگھائی میں کورونا کا کوئی پر بھاو نہیں لیکن اٹلی, یوروپ, ایران دیشوں میں ہزاروں لوگوں کی مردیو اور پوری ویشو کی ارث وستہ برباد اور چین کے سبھی بھی اپارک شیطر سرکشت کچھ تو گڑ بڑ ہے امریکہ ایسے ہی نہیں چین کو دوش دے رہا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کومنٹ ضرور کیجئے ہم آپ لوگوں کے کومنٹ روز پڑھتے ہیں ایسے ہی کورونا سے ریلیٹڈ اپگریٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد